راماندو مرمان فی آدھائی صلاح رکھنے کے بعد بلاسپر میں کانگریس میں خوشی کی لہر ہے مہاپور رام شہران یاداف پی سی سی اپادیخ سٹر سواستف اسوک اگرواز صحیح کانگریس نیتا انہیں راجیب گانڈی کی پردیمہ پر مالہ پہنائی اور دیب جلائے میر رام شہران یاداف نے کہا کہ آج جہاں مندر بن رہا ہے اس جگہ کا تعلی راجیب گانڈی نے کھلوایا تھا اس لئے ہم راجیب گانڈی کو یاد کر رہے ہیں پی سی سی اپادیخ سٹر سواستف نے کہا کہ رام سب کے ہیں لیکن ایک آدمی کے لیے پروپگینڈا ہو رہا ہے اشوک اگرواز نے کہا کہ رام مندر نہ رسس کا ہے اور نہ بی جی پی کا یہ پورے دیش کا ہے سی رام جن بھومی میں اس لانیاز کو اتصف کے روپ میں منایا گیا بندروں میں جسری رام کے نعرے لگے پوجہ پاٹ آتشبار جی کے ساتھ مٹھائیاں باتی گئیں بیجوی پردیش تارے سمیتی صدر سے جتیندر سرانہ نے کرنا مہماری میں لوگ ڈاؤن کو دھیان میں رکھتے ہوئے لوگوں سے گھروں میں آرتی کرنے جھنڈے لگانے رامگیت گانے اور دیب جلانے کی اپیل کی انہوں نے کہا یہ دن اتحاس میں عمر ہو ایسا ہمیں پریاس کرنا ہے انہوں نے اس دن کو اتحاس سکھ بنانے کی اپیل کی جس سے پورا ہندوستان ایک سوتر میں پھرویا ہوا لگے ہم پردیش واسیو طرف سے اور پرنگاہ ویجے واسیو طرف سے اس دیش کے پردھان مجھے یہ سسی پردھان مجھے میرے نے موزی جی کو دھنے مادرے میں دیا اور بدھائیت رہے ہیں جیٹے ہیں اور ابحاد کے جاتے ہیں مجھے زلی کے ترتیہیوں میں بھگوان سری رام کے چارانس پر سٹریپ Inspire دھرا بننے کا گھراف ملا تھا سراج پر دھلیہ کا بھو بھاک آج بھی اپنے اصادھاران ویبھاؤ کا ساتھ سے پرسود کا تھا ہے بھگوان سری رام اڑنگی بلوگ کے بیہار پر میں آئے تھے اور رنباس کال میں کئی راکھتوں کا سہاں کیا تھا یہ ستھان اب ایک خود پہاڑی کے رویس میں ودن جا ہے تب سے یہ رکس گھنڈا سے ہوتے پہ جانا جارے لگا ہے یہاں پر دھروان رام دی سیتا جی کے ساتھ بیٹ کر بسرام کیا تھا ایوڈیا کی ایک کڑی کزڈل کے ترطوریا سے جڑی ہوئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں لفکس کا جنب ہوا ہے یہاں والمکی آشرم میں اشوہ سید کرتے ہوئے لفکس کی پورانک فرطمہ ستھاپت ہے آدھیاتمک کی مانے تو یہ بھگوان رام کا ننحال بھی کہا جاتا ہے ساتھی ماتا سیتا لفکس کے ساتھ ونوں کے بیچ میں بسے ترطوریا میں ٹھہری تھیں اس ترطوریا کو رام ون گمن پتھ میں شامل کیا گیا تھا جنگل پتھ میں شامل کیا ہوتا ہے ساتھی ماتا سوڑھ جنگل کیا ہے جوڑا جائے گا وہیں مرواہی یا ویقاس کی مکھیدھارہ میں شابل ہو رہا ہے ودان صباح دیکھ چرنداس مہنت نے کہا کہ مرواہی کو وعدے کے مطابق آدرست جلہ بنائیں گے ودان صباح ستر چار دنوں کی لگ رہی ہے ودخس کا عارف ہے کہ ستر کم سمیتہ لگایا جا رہا ہے جس پر مہنت نے کہا کہ کورنا کال چل رہا ہے اسی لئے اس کی عفدی کم رکھی گئی ہے آگے جب حالات سامانے ہوں گے تو اس کی عفدی پڑھائی جائے گی جو رام جون مار گئے وہ ایتی ہاتھک مار گئے ہاتھک اس کی کسٹی کی جا رہی ہے جو باتیں ہاں چھوڑے ہوں گی ان کی بھی جانت کرالیں گے اور چھوٹے ہوئے جو مار گئے ان کو بھی سامانے ہوں گے کہ ادھر کا بھی پڑھتن کا بھی ساتھ تو وہ بتائیں گے کہ میں یوانے کرس کی بات کریں گے ہماری بھی جنتی سے دنے میں آتی ہے ایسا نہیں ہے تو ان کا کچھ بکتی کا تلالچ ہوگا یا کچھ ہوگا اس کے قرارن آتی میں آنشی ہوگا گئے ہوں گے